کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے آج لوگ کیسلس جو ہے نا کام کر رہے ہیں کیسل نہیں دیتے ہیں آن لائن ٹرانزیکشن وغیر کرتے کراتے ہیں تو کسی شریف فتیر کے اکاؤنٹ میں زکاة کی ارکم ڈالنے سے کیا زکاة ادا ہو جائے گی مفتی صاحب اس مسئلے میں آشرفیاں میں فتی سیمینار میں یہ مسئلہ آیا تھا سب سے پہلے تو اکثر علمانی اس بات کو کول کیا ہے کہ زکاة ادا نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ بینک میں ہے فقیر کے ہاتھ میں نہیں آئی اور پھر جو ہے ایک سال گزرنے کے بعد انہیں مفتیان اکرام نہیں جنہوں نے کہا تھا زکاة ادا نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ اب ارپن قبضہ قرار دیا جاتا ہے ضرورتا یہ قبضہ ہے زکاة ادا ہو جائے گی تو غویہ کہ انہیں تقریباً جو ہے اشرفیاں میں جتنے میں سیمینار میں جو ہے علماء شریک ہوتے ہیں ان میں سے سب کی رائے یہ ہے کہ زکاة ابدا ہو جائے گی ہم لیے اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ قبضہ ہے اس لیے کہ قبضہ کے لیے جو ہے تصرف پر قادر ہونا ضروری ہاتھ مانا ضروری نہیں تو بہرحال اگر کسی فقیر کے ایک آنٹ میں جو ہے رقم اس طرح ڈال دیا کہ ظاہر بات ہے کہ آج کے دور میں جب کسی کے ایک آنٹ میں رقم ڈال دیا آیا تھا تو اب واپس لینے کا کوئی راستہ نہیں رہتا ہے اور جس کے ایک آنٹ میں شروع کرنے پر قادر ہے تو گویا کہ وہ قابض ہو گیا لکھات آنا ہو جائے گا مرسی صاحب کی بلا اس میں ممکن ہے کہ آج کل فرضی وڑا بھی بہت ہے لیکن آپ نے جو فرمایا جو ہے اب اسی میں ایک سوال میں اپنی طرف سے یہ کر رہا ہوں کہ فرضی وڑا ہے اگر مان لیجئے یہ شیور نہیں ہے کہ اکاونٹ کسی فقیر کا ہے فراڈ ہے تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے کیا مطلب فقیر کا جو ایک آنٹ ہے فقیر کا ایک آنٹ میں پہنچ جائے گا ہاں اب یہ تو الگ بات ہے کہ جس کے ایک آنٹ میں ڈال لیں وہ فقیر ہے یا نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے یہ دوسرا مسئلہ اگر واقعی جس کے ایک آنٹ میں ڈالا گیا ہے وہ فقیر ہے مستحق کے زکاة ہے ایک آنٹ میں ڈالنے سے زکاة آنٹ میں پہنچ جائے گیا ہے